اسلام علیکم تو آج میں بنا رہی ہوں شرجم گوشت یہ بڑے دنوں سے مجھے فرمائش تھی ہے تو سمپل سا ہی لیکن بس کسی نے مجھے کہا ہے تو میں ان کی فرمائش پر بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دو پون میرے پاس گوشت ہے مٹن ہے اس کے اندر میں ون کپ جو ہے پانی ایڈ کروں گی کہ ہوں میں ککر میں بناتی ہوں میرے پاس اتنا نئی ہوتا ٹائم کیونکہ میں نے جلدی کھانا بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نارمل پتیلے میں بنا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ میں نے لیا ہے ایک درمائنے سائز کا ٹوماٹر ہے وہ میں نے کٹ لیا اور چھ ساتھ جب یہ گارلک کے ہیں ایک میں نے آنین جو ہے وہ کٹ لیا یہ اس میں ڈال دیا یہ ڈال دیا اور میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون یہ سفیز زیرا سابت زیرا ہاف ٹی سپون کٹا دھنیا سکا دھنیا اور وان ٹی سپون سورک مرچ اور کوارٹر ٹی سپون یہ حلدی اور وان ٹی سپون سالٹ ایک موٹی لائچی ایک سنمن کفیس یہ میں نے ڈال دیا اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون دیگی لائل سرک جو ہے نا لائل مرچ جو ہے نا وہ میں ایڈ کر رہی ساری دیگی لائل مرچ جو ہے وہ میں ایڈ کر رہی اس میں سرک مرچ دیگی مرچ کشمیری مرچ یہ ایک ہی ہوتی ہے یہ میں نے ڈال دیا اب تو میں اس کو بند کر دوں گی اب اب یہ آٹھ منٹ جو ہے مجھے لگیں گے اس کو تو یہ گل جائے گا بسم اللہ رحمان رحمان کیونکہ میں ککر کی یو سٹو ہوں تو اس لئے میں اس میں بناتی ہوں تو آپ نارمل پتیلے مری بنا سکتے ہیں تو ساتھ میں میں شنجم کٹ لوں گی تب تک یہ ہو جائے گا ایک منٹس میں نے دیئے ککر کو وہ ٹائم ہو گیا ہے اب اس کو کھول کے تو ہنڈی میں کر لوں گی اب میں اس میں اس کو کھولوں گی پھر میں اس کے اندر آئیل ایڈ کرنیے آئیل ایڈ کرنیے آئیل ایڈ کرنیے مرچے مرچے سٹی مرچے آئیل ایڈ کرنے اس میں جنجر جو ہے وہ کھوٹ کے جنجر ڈالو گئی اس میں جنجر ڈالو گئی ہو جنجر ڈالو گئی تو پھر میں کیا کروں گئی اب تھوڑی دیر اس کو نا بھون کے تو پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گئی شلجم شلجم میں نے چھین لیا تھے تو بہتر یہ ہوتا ہے شلجم ہو گئی ٹینڈے ہو گئی ان کو گوش کے ساتھ بھونیے مت تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھون لیتے ہیں تو کچھ شلجم اور پینڈے ایسی ہوتے ہیں کہ جب بھون لو تو وہ گلتے نہیں ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھونو نہیں اس میں جب پانی ڈالتے ہو گوش میں تو پھر ساتھ میں شلجم ڈال دو وہ بڑی جلدی گا جاتے ہیں بڑی جلدی ہو جاتے ہیں کتنا اچھا گوش جو ہے یہ بھون چکا ہے تو اب میں اس اندر یہ فوراں ہی یہ شلجم ڈال کے تو میں اس کو ذرا سا ہی لا کے زیادہ نہیں بھونوں گی جب زیادہ بھون لیتے ہیں تو شلجم ہو جائے ٹینڈے ہو تو وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گلتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو چانس نہیں لینا چاہیے تو ان میں میں پانی ایڈ کر دوں گی تو جیسے ہی یہ دس سے پندرہ منٹ دس پندرہ منٹ لگیں گے یہ شلجم گلنے میں جیسے یہ گلیں گے تو پھر میں اس کو اتار لوں گی ٹھیک ہے اب میں صرف اس کے اندر ہرا دھنیا ڈالنا ہے اور میں کوئی چیز اس میں اور ایڈ نہیں کروں گی گرہ مسالہ آپ کی مرضی ہے ڈالنا ہے تو ڈال دیں نہیں تو نہ ڈالیں لیکن میں نہیں ڈالوں گی ماشاءاللہ شلجم گوش جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے میں نے اوپر دھنیا ڈال دیا ہے تو اگر میری ریسپی اچھی لگے تو دعا میں یاد رکھئے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب روب کیجئے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ